اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کھجور جس کو کی میٹھے لاؤز بھی بولتے ہیں آپ اگر پرفیکٹ میجرمنٹ جیسے کی میں آپ کو بتاؤں گی فالو کریں گے تو آپ کی کھجور کی ریسپی کبھی بھی فیل نہیں ہوگی آپ کبھی بھی کھجور بنائیں گے نا ہمیشہ ہی پرفیکٹ ریزلٹ آئیں گے اکدم کرسپی اور کراری ہوگی بہار سے اور اندر سے بلکل خستہ ہوگی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کھجور بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آٹا گھون لینا ہے تو میں دو کپ میدے کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آدھا گہوں کا آٹا لے لیں اور آدھا میدہ لیں ویٹ میں میزے کریں گے تو تقریباً تین سو گرام ہے یہ اب اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پسیوی شکر جو کی ہے دو سو گرام اور آدھا کپ یعنی کی سو گرام ڈال دیں گے اس کے اندر سوجی یعنی کی روا یہ بارک والی سوجی ہے اب یہ ایک تیہائی کپ یعنی کی پچاس سے ساڑ گرام ہے سوکھا ہوا کھوپرا یعنی کی ناریل ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے کیونکہ میں پاورڈر فارمی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو گریٹڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں مغز آپ کے پاس ایویلیبل ہوں تو ڈال سکتے ہیں ورن آپ اسکپ کر سکتے ہیں ون بائی فور کپ ڈال دیں گے سفید تیل مغز اور تیل ڈالنے سے ٹیسٹ انہائنس ہوتا ہے نہیں ہے تو آپ دونوں کو اسکپ کر سکتے ہیں دو ٹی سپون ڈال دیں گے سوف کا پاورڈر یا پھر آپ سوف کو کوٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں سمپلی آپ اس کو کرش کر لیجے اور یوز کر لیجے اور ایک ٹی سپون ڈال دیں گے چھوٹی لائچی کا پاورڈر اس سے خوشبو اچھی آئے گی ہماری خجوروں میں اور یہ دو پنچ ہے بیکنگ سوڈا بس دو پنچ ڈالنا ہے میں ہاں پر دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ بیسٹ یہ ہی جاتا ہے اس سے مہین بہت اچھا بنتا ہے لیکن آپ چاہے تو ریفائنڈ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ایمل میں میجر کرنا چاہتے ہیں تو یہ نائنٹی ایمل دیسی گھی ہے اب ہم ان سب ہی انگریڈنٹس کو خوب اچھی طرح سے ملا دیں گے پھر ہمیں ہاتھوں سے رب کر کے اس کا مہین تیار کرنا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے رب کیجئے گا جیسے کی جو گھی ہے وہ ہمارے میدے میں اور سب انگریڈنٹس میں اچھی طرح سے مکس ہوگا اور بہت پرفیکٹ مہین بن جاتا ہے جب آپ اس کو ایک منٹ اس طرح سے ملاتے ہیں اس سے جو ہوتی ہے ہماری خجوریں بہت خستہ بنتی ہیں تو مہین بنانا بہت ضروری ہے تو اس طرح سے ہمارا مہین بن کر تیاریں گھی بہت اچھے سے ہمارے میدے میں مکس ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس کا آٹا گوند لینا ہے آٹا گوندنے کے لیے میں ہاں پر دودھ کا استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ چاہے تو پانی سے بھی آٹا گوند سکتے ہیں آدھا کپ میں نے دودھ لیا وایا ہے اس کو گوندنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دودھ یا پھر پانی نہیں چاہیے بہت تھوڑی کوئنٹیٹی میں ہی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کا کافی سٹیف یعنی کی سخت آٹا گوند نہ ہوتا ہے تو ابھی میں نے ون بائی فور کپ سے تھوڑا سا دادہ ڈالا ہے جتنا میں ڈالوں گے آپ کو بتا دوں گے کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے اتنا ڈو لگانے میں تو ابھی میں نے ون بائی فور کپ اور ڈال دیا ٹوٹل ابھی میں نے آدھا کپ یعنی کی ایک سو پچیس ایمیل اس میں دودھ ڈال دیا ہے پانی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اسیمبل کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا ڈو اسیمبل ہو چکا ہے اب مشکل سے ایک یا دو ٹی سپون اس میں آپ دودھ اور ڈال کر اس کو سمودھ کر لیجے گا اور اس کا ایک اسٹیفاتا تیار کر لیجے گا اچھے طرح سے اس میں پنچ لگا لیجے گا تین سے چار منٹ کے لیے خوب اچھے سے گون کر اس کو چکنا کر لیجے گا اب ہمیں آٹے کو دس پندر منٹ کے لیے ریسٹنگ کے لیے رکھ دینا ہے تو اوپر میں نے تھوڑا سا گھی یا پھر تیل اپلائی کر لیا ہے جس سے کہ اوپڑی پرد سوکے گی نہیں ورنہ پھر اکثر اس میں پپڑی جم جاتی ہے تو اس طرح سے گھی یا پھر اوئل اپلائی کر کے پندر سے بیس منٹ کے لیے اس کو ڈھگ کر چھوڑ دیں گے تو یہاں پر آٹے کو ریسٹ کرتے ہوئے تقریبا بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں اس کی خجورے بنا لینا ہے تو یہاں پر میں آپ کو مختلف انداز میں اس کو بنانا چکھاؤں گی کئی طرح سے آپ خجور بنا سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو most convenient لگتا ہے سب سے زیادہ آسان لگتا ہے اس طرح سے آپ خجورے بنا لیجے گا تو آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بڑھایا اب ایک فورک لے لیجے گا اور فورک کے اوپر اس طرح سے اس کو رکھ کے اس کو پریس کر دیجے گا جس سے کہ ایک ڈیزائن آ جاتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے یہ ڈیزائن یہ دیکھئے ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں ہمیں چھوٹے چھوٹے سے پورشنز لینا ہے ایک چھوٹے نیبو جتنے اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے دبا کر اس طرح آپ ایک نگٹ ٹائپ کا شیپ دے دیجے گا اب یہ میں نے لیا واقی گریٹر گریٹر سے ہم اس کو ڈیزائن دے دیں گے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کی ڈیزائن آ جائے گی آپ کی خجور پر اب میں آپ کو تیسرا طریقہ بتاتی ہوں دیزائن بنانے کا تو سمپلی چھوٹا سا نیبو جیسے پورشن لینا ہے اس کو نگٹ کا اس طرح سے شیپ دینا ہے اور فورک سے ہمیں اس کے اوپر دیزائن بنا دینی ہے اس طرح سے اب جو اصل خجور کا جو لک ہوتا ہے وہ اس طرح سے دیزائن بنائی جاتی ہے اس طرح سے آپ اس کو شیپ دیں اور پیچھے سے اس طرح فولڈ کر دیں تو یہ بلکو خجور والا اس میں لک آ جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے آپ آرام سے ایک کام کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی آپ اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح سے چھوٹا سا نیبو جتنا پورشن لیں اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے دبا کر ہتے لی سے آپ کے پاس یہ اس طرح کی چھنی ہوتی ہے کچھ بھی فرائے کرنے والی تو اس سے بھی آپ اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ بھی ایک کافی آسان میتھڈ ہے اور بہت آسانی سے اس سے ڈیزائن بن جاتی ہے یا پھر جو چاول والی کپگیر ہوتی ہے چاول والا چمچ اس سے بھی آپ اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں لبے لبا آپ یہ ہے کہ جو بھی چیز جس سے کہ آپ ڈیزائن دے سکتے ہیں گریٹر ہو گیا چاول کی کپگیر ہو گئی یا پھر آپ کی فرائے کرنے والی چلنی ہو گئی کسی بھی چیز سے آپ اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں اچھا اس طرح سے بھی آپ ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح اوول بڑھائیں اور چھنی کو پر رکھ کر اس طرح سے اس کو پریس کر دیں فرائے کرنے والی چھنی میں یوز کر رہی ہوں اور یہ امپریشنز آ جائیں گے اس کو پر تو یہ بھی بڑے اچھی ڈیزائن بن جاتی ہے اچھا اب میں بتا رہی ہوں آپ کو سب سے آسان طریقہ اگر آپ وہ سب جھنجٹ لباز بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بنا لیں جو آپ کا دو ہے اس کو دو پورشنز میں ڈیوائٹ کر لیں اور ہاتھوں سے اس طرح سے بڑھا کر اس کو تھوڑا سا موٹا بیل لیں تقریباً آدھا انچ موٹا آپ کو اس کو بیلنا ہے یعنی کہ آپ کو اس کو پتھلا نہیں کرنا اس بات کا دھیان دینا ہے تو اس کو اس طرح سا موٹا بیلنے کے بعد ہمیں اس کو برفی نوما شیپ میں کٹ لینا ہے میں برفی نوما کٹ رہی ہوں آپ چاہے تو اسکوائر میں بھی کٹ سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ اس کو آسانی سے کٹ سکتے ہیں کٹ لی جگا تو یہ سب سے آسان میتھرڈ ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اس سے ہماری خجورے اور اگر آپ جھٹ پٹ سے بنانا چاہتے ہیں خجورے بہت ٹائم اپنا نہیں لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گے آپ اسی طرح سے بنا لیں تو اس طرح سے ہماری خجور کا شیپ آ جائے گا تو اس طرح سے میری ساری خجورے بن کر ریڈی ہیں میں نے ساری ہی بنا لی ہیں اور چلیے اب چلتے ہیں خجوروں کو فرائے کرنے کے لیے خجوروں کو فرائے کرنے کے لیے تیل ہم کو میڈیم گرم کرنا ہے میڈیم فرم پر تیل کو پراپر گرم کر لی جگا اور جب آپ کا تیل ٹھیک سے گرم ہو جائے گیس کی فرم کو لو اور میڈیم کر دیجے گا اس پوائنٹ پر اب ہمیں اس میں خجورے ایٹ کر دینا ہے تو ایک بار میں جتنی آسانی سے آ جائیں اتنی ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ کو اس کو ایک ڈیر میٹ کے لیے ٹچ نہیں کرنا ہے بلکل اس کو ہاتھ مت لگائے گا خجوروں کو فرم ہونے دیجے گا ان کو اپنا شیب لینے دیجے گا اگر آپ پہلے سے چمچ لگا دیں گے تو خجورے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جن کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کی خجورے ایک دم پر فرائے ہوں گی اور لو اور میڈیم فلیم رکھنے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تیز آنچ پر بھی ان کو نہیں فرائے کرنا ہے اور لو فلیم پر بھی فرائے نہیں کرنا ہے ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کچھے تیل میں آپ خجورے منڈ ڈالے گا اگر آپ کا تیل ٹھیک سے گرم نہیں ہوگا اور آپ خجورے ڈال دیں گے تو پھر آپ کی کمپلین آنے والی ہے کہ آپ کی خجورے جو تھیں وہ تیل میں بہ گئیں تو تھوڑے سے ٹپس فالو کر لیں گے تو آپ کی ایک دم پرفیک خجور بن کر تیار ہوگی اور کسی طرح کی کوئی شکایت آپ کو نہیں آئے گی اب لو اور میڈیوم فلیم پر ان کو جب تک فرائے کر لیں گے جب تک ایک پیارا سا سنہیرا سا رنگ نہیں آ جاتا ہے ہماری خجوروں میں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہماری خجوریں فرائے ہو گئی ہیں اور بہت اچھا کلر آیا ہے سائٹس ٹرن کر کے میں نے ہر طرف سے ان کو فرائے کیا ہے تاکہ ہر طرف برابر سا کلر آئے اور ہماری بہترین خجور فرائے ہو چکی ہے اور فرائے کرنے کے بعد آپ کو ان کو کسی جالی کے اوپر رکھنا ہے اس طرح رکھے گا کہ اس میں اوپر نیچے ہر طرف سے ہوا لگے جس سے کہ آپ کی خجوریں کرسپی ہو جائیں گی اس کو ایک کے اوپر ایک اوور لیپ کر کے مت رکھ دیجئے گا دیکھیں اس طرح کہ میں نے جالی لے لیا آپ کچھ بھی لے لیجئے گا کوئی سوپ چھننی جو بھی آپ کے پاس اوی لیبل ہے اس کے اوپر اس طرح سے رکھے گا اور آدھے گھنٹے کے لیے پاسیبل ہو تو پنکھے کے نیچے رکھ دیجئے گا جس سے کہ یہ بلکل کرسپی ہو جائیں گی اچھا اب یہ خجوروں کا وہ بیچ ہے جو میں نے الگ الگ شیفز میں بنائی تھی تو ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے پروسیجر وہ ہی رہے گا شروع میں ٹچ نہیں کرنا ہے جب شیف فر موجہ اس کے بعد اس کو ٹرن کیجئے گا اور پرفیکٹ گولڈن ہو جانے تک ان کو فرائے کر لیجئے گا اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ ہماری خجور فرائے ہو چکی ہے سیم اسی طرح سے آپ کو اس کو کسی چھلنی کے اوپر رکھنا ہے جس سے کی ہر طرف سے اس میں ہوا لگے تو تقریباً آدھا ایک گھنٹے کے لیے اس کو پنکھے کے نیچے چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کے ریزرز زکھاؤں گی جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تب میں آپ کو اس کے ریزرز زکھاؤں گی یہ اندر سے کتنی خستہ رہیں گی اور باہر سے کتنی کرسپی رہیں گی بہت پرفیکٹ کھجورے بنتی ہیں جب آپ اس کو اس میتھر سے بناتے ہیں سونا آپ نے یہ کتنی کرسپی ہیں اور اندر سے دیکھیں ایک دم خستہ ہیں بہت زبدس کھجور بن کر تیار ہوتی ہیں ایک بار آپ اس میتھر سے بنائیں مجھے پورا یقین ہے یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہیں امید کرتی ہوں ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر نہ بد بھولے گا فیس بک پیج بھی فالو کر لیجے گا لنک دسکرپشن باکس میں آپ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ